سار آج کی پریس کانفرنس کا مقصد ہمارا ہاکی جینکے کے خلاف ہماری پریس کانفرنس کرنا گا کیونکہ دلی میں جیسے سب کو بتا کچھ دیر پہلے دلی میں ہاکی انڈیا کے خلاف ایف ای ایس کے بھی پریجنگ وہاں کیسز ہوئے کسی نے کیس کیا اور کیس بھی کس نے کیا انیدو ایشہ روپانڈے ہانو نے ٹیرر جو انڈیان ارومبک ایسویشن کا تھا کوئی سنتیس لاکھا ایک اسلم شہر خان نے وہاں کیس کیا اور ہائی کورٹ نے ایک آٹر نکالا ہائی کورٹ نے آٹر نکالا چھویس چھے کو کی چوبیس چھے کو کی نرندر بطرہ آج کے بعد کسی بھی پارٹی کسی بھی ایک سپورٹس ایکٹیویٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتے کسی کی پارٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتے اس کے بعد ان کے اوپر جو پریلیم نے انکوائری ہوئی اس انکوائری کے بعد وہاں پر ایک سی بی انکوائری انیشیٹ کی اور ایک ایف ای ایر لاجگی کی اس ایف ای ایر میں جہاں نرندر بطرہ کا نام آیا آرکے شروعستوہ کمانڈر آرکے شروعستوہ کا نام آیا اور جمہو کشمیر کے ہمارے حاکی کے ڈان جنہیں کہا کرتے ہیں راجندر سنگھ ککو جو بطرہ صاحب کے ہنچمنٹ ہے پچیس سال سے حاکی پہ ان کا کنٹرول ہے حاکی سیکٹر دو نانگ نگر سے پچیس سال سے چال رہی ہے جتنے بھی مساپروپیشنٹ کی کمپلینٹس ان کے خلاف گئی آئی تک بطرہ صاحب نے پریشنڈ ڈال کے اس کو ہائی شاب کرا دیا پچیس سال سے نانگ نگر میں چال رہی ہے آج جب جندر سی ککو نے دیکھا میں بھسنے لگا ہوں اس نے اپنے بیٹے کو آگے کر کے اس کو بھی آفزمیر بنا دیا اور ایک چیز میں کہوں کہ بطرہ صاحب جب کوئی آدمی نیشنل ایلوے کسی ایسوشنٹ کے ہیڈ بنتا سٹیٹ میں اس کی بانٹی کو ہیڈ ہونا چاہیے وہاں انہوں نے کہا کہ میں اسکام جو بطرہ ہسپیٹر ان کا وہ ہماری ٹیم ہے میں اس کا ہیڈ ہوں میں سپورٹس کونسل سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کے ہیڈ بطرہ صاحب اپنے کو کہتے ہیں کون سے یہ ٹیم ہے اسکام کی ان پلیئرز کے نام کیا ہے ان ٹیم نے کب کب میچ کھیلا اس کی پارٹیسپیشن کب رہی کبھی بھی نہیں نانکسسٹنگ کیم کے ہیڈ بن گئے بطرہ صاحب نے دلی میں ایلگلی طور پر وہاں پر ہیڈ ایف ای ایچ کو ہیڈ کیا اس کے باہر جمہو کشمیر میں جو ریزندہ سے ہی ککو ہے حاکی جینڈ کے خلاف لوگوں نے کمپلینڈ کی بچوں نے کمپلینڈ کی کچھ ڈسٹک بانٹیز نے کمپلینڈ کی ہمارے جو سینئر ہمارے نیشنل فارڈرز پلے بیٹھے ہیں انہوں نے کمپلینڈ کی اس کمپلینڈ کے اوپر ایک انکواری کمیٹی بیٹھی انکواری کمیٹی بنائی گئی تیس چھے دو دارستانہ کو جس کا چیف سپورٹس افسر نے بنائی جس کا ہیڈ بنایا رنجیت کاررہ کو اس کو کہا گیا کہ پندرہ دن کے اندرہ اندہ آپ کمیٹی کی رپورٹ سمیٹ کرو گے رنجیت کاررہ نے انکواری کر کے بچوں کے سٹیٹمنٹ لی جسٹرک بارڈیز کی سٹیٹمنٹ لی پلیئرز کی سٹیٹمنٹ لی اور رپورٹ سمیٹ کر دی رپورٹ سمیٹ کی وحید پرے کو جو اس وقت سیکٹی تھے سپورٹس کونسول میں تب جب بارڈی نے دیکھا آکی جینڈ کے لے